جی بھائی شام ہو چکی ہے اور ٹیوننگ الحمدللہ بائیک کی کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ بائیک کی ٹیوننگ بھی کروا دی اور واش بھی کروا دی تھی تو ماشاءاللہ بائیک کی کنڈیشن اب کافی چینج ہو چکی ہے مبلیل وغیرہ بھی چینج ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ کافی ساف ستری بائیک جو ہے وہ نکل آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ میں ہوں عبدالمعیز مقبول اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عزیز دوستو آج یونیورسٹی ٹاؤن سے میں بائیک کی ٹیوننگ کروانے کے لیے جا رہا ہوں ایک دوست ادھر میرے شیفٹ ہوئے ہیں تو ان کو بائیک کی ٹیوننگ کروا کے دینی ہیں شاپ کا انہیں آئیڈیا نہیں ہے تو چلتے ہیں آپ کو بھی شاپ دکھاتے ہیں جہاں سے میں بائیک کی ٹیوننگ کرواتا ہوں یونیورسٹی ٹاؤن سے باہر نکلیں تو موٹروے کی طرف آئیں تو یہ والا پیچ بہت زیادہ خراب ہے بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پر پانی کھڑا ہے اور ویسے بھی یہاں پر پانی کھڑا ہی رہتا ہے تقریباً آلموسٹ سڑک کا یہ والا پیچ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اور جڑی بوٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں اردگرد جس کی وجہ سے رات کو جو ہے وہ تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے یہاں پر پشاور سے آنے والی موٹروے جس جگہ سے اسلامباد اینڈر ہوتے ہیں وہاں پر کچھ کام جاری ہے موٹروے کی طرف سے کچھ مشینگی لگی ہوئی ہے یہاں پر تو کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ جاری ہے اس ٹائم شاید چھوٹا سا کوئی پیچ ہے وہ دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے یہاں پر میں جا رہا ہوں بائیک کی ٹوننگ کروانے فضائیہ کلونی کی طرف سنگل روڈ بنی ہوئی ہے لیکن اچھی روڈ بنی ہوئی ہے اب یہ شالی مارک ٹاؤن کا جو گیٹ ہے وہ بیک سائیڈ والا آ رہا ہے مجھے شالی مارک ٹاؤن کی طرف نہیں جانا یہ شالی مارک ٹاؤن میں میں انٹر نہیں ہوں گا یہ سنگل روڈ فضائیہ کلونی کی طرف جاتی ہے روڈ بہت چھوٹا ہے دو گاڑیاں اگر آ جائیں تو کروس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ائرپورٹ انکلیف ٹاپ سٹی ممتاز سٹی کی طرف راستہ جاتا ہے تو اس ٹائم میں فتہ جنگ روڈ پہ آ چکا ہوں یہ مین فتہ جنگ روڈ ہے اور یہ سامنے جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں یہ فضائیہ کلونی کی دیوار ہے وال بانڈری ہے اور فضائیہ کلونی بھی کافی عباد ہو چکی ہے کافی سارے گھر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ گھر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ فضائیہ کلونی میں موجود ہیں مجھے کروانی ہے بائیک کی ٹیوننگ تو یہ ایک پریشی آٹوز ہیں یہاں پر سٹی بیکری کے بلکل ساتھ تو یہاں سے کرواتے ہیں انشاءاللہ بائیک کی ٹیوننگ بھائی میرے واقف ہیں اسلام علیکم بھائی کیا ٹیوننگ ٹیوننگ کرنے بھائیک کی کر دیں گے الحمدللہ ٹیوننگ کا کام سارٹ ہو جکا ہے دو بھائی لگے ہوئے ہیں ابھی پہلے جو ہیں وہ پلکس لگ اور چیزیں جو ہیں موٹسیکل کی وہ کھولی جائیں گی چین والا باکس جو ہے اسے بھی کھولا جائے گا بائیک میں پہلے والا مبلیل جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یار بھائی نے بہت بری موٹسیکل رکھی ہوئی ہے گندے طریقے سے یہ میں سیف گارڈ لے کے آیا ہوں اس کا تو سیف گارڈ بھی لگوائیں گے انشاءاللہ کیونکہ سیف گارڈ پہلے نہیں لگا ہوا اور مبلیل جو ہے وہ میں ہونڈا اٹلس کا جو ہے وہ یوز کروں گا بائیک میں ٹیوننگ کے لیے بائیک جو ہے وہ کافی گندی رکھی ہوئی ہے بھائی نے باش بھی نہیں کرواتے بری حالت ہو رہی ہے یہ مبلیل جو ہے پہلے والا وہ نکل چکا ہے ابھی انشاءاللہ اس کی ٹیوننگ کی جائے گی اچھے طریقے سے اگر آپ یونیورسٹی ٹاؤن میں رہتے ہیں یہ ماشاءاللہ سیٹی بیکری اینڈ سویٹس بڑی اچھی چھو آپ ہے ماشاءاللہ تو بات ہو رہی تھی ٹیوننگ کی تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ یونیورسٹی ٹاؤن میں رہتے ہیں فیصل ٹاؤن میں رہتے ہیں تو یہ قریشی آٹوز ہیں بڑی اچھا بائیک کا کام یہاں پر کیا جاتا ہے یہ ہمارے ہماد بھائی ہیں یہ مکینک ہیں یہاں پر ہوتے ہیں بھائی کنے بیسے لیندے اور ٹیوننگ دے ڈائی سو رپیا ڈائی سو رپیا لیتے ہیں ٹیوننگ کا تو یہاں پر آئیں اپنی بھائیک کا اچھا کام جو ہے وہ یہاں پر کروا سکتے ہیں مکینکلی بھی اور اگر ٹائر وغیرہ چینج کروانا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھی شعب بنائی ہوئی ہے بھائی نے ہم آت بھائی بتا رہے ہیں کہ ائر فیلٹر جو ہے وہ صاف تھا تو وہی لگا دیا گیا ہے دوبارہ سے ابھی اندر فکس کیا جا رہا ہے ائر فیلٹر ہوتا ہے ہونڈا سیٹی سیونٹی میں اسے ویسے ہی فکس کر دیا گیا ہے جیسے پھلے تھا باقی کام ساتھ ساتھ جا رہی ہیں موبلیل چینج کیا جائے گا چین جو ہے اسے صاف کیا جائے گا اچھا طریقے سے ٹائٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ بریکس کے شروع وغیرہ چیک کیے جائیں گے لیدر چیک کیے جائیں گے اور کارپریٹر کی اچھے سے صفائی کی جاتی ہے ٹیوننگ میں بیٹری بھی صاف کی جائے گی اور یہ والا موبلیل ہونڈا کا ڈالا جائے گا میرے دوست کی بائیک ہے بائیک کی بائیک ہے تو سیف گارڈ ہی نہیں لگا ہوا تھا سیف گارڈ بہت ضروری ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے بھی اور اگر کوئی آپ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں سبزی وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو یہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تو انشاءاللہ سیف گارڈ بھی لگواتے ہیں بائیک کو باقی بائیک گندی بہت زیادہ ہے پہلے بھی میں نے آپ سب کو بتایا تو انشاءاللہ اس کو واش کرواتے ہیں تو اے ون کر کے انشاءاللہ بائیک کو دیں گے بائیک ہم آج بھائی بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں سارے انجن کو اچھے طریقے سے واش کر دیا گیا ہے ابھی چین جو ہے اس کو کھولا جائے گا اچھے طریقے سے دھو کے واش کر کے ٹائٹ کیا جائے گا یہ چھوٹے بائی در ٹائر کھولنے میں مصروف ہیں ٹائر کھول کے اس کے لیدر چیک کیا جائیں گے بیگ کے اور دوبارہ ٹائٹ کیا جائے گا لیدر صاف کرنے کے بعد چین میں سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی جب موٹسیکل چلتی ہے نا تو ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی ابھی یہ گراری جو ہے اس کو الٹا کر کے لگایا جائے گا اچھے کاریگار ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اگر یونیورسٹی ٹاؤن میں رہتے ہیں فیصل ٹاؤن میں رہتے ہیں ممتاز ڈیٹی میں رہتے ہیں تو یہاں پر اپنی بائیک کا کام تسلی بکس جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ہم آدھ بھائی سے بائیک کے ٹائر کو کھول لیا گیا ہے لیدر کی صفائی ہو رہی ہے چینگراری سیٹ جو ہے ہم آدھ بھائی نے ٹائٹ کر دیا ہے الحمدللہ ہم آدھ بھائی نے بھی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہے عزیز دوستو آپ سب بھی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب یہ ویل کو فٹ کیا جا رہا ہے ڈرم رپٹے جو ہیں اس کی چینج ہوئی ہیں لیدر بھی صاف ہو گئے ہیں اس کی ڈرم رپٹے جو ہیں وہ چینج کرنا پڑی ہیں بیٹری کا پانشانی چیک کر کے بیٹری کو بھی صاف کر کے رکھ دیا گیا ہے آہستہ آہستہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے آخر میں مبلیل بائیک کا چینج کیا جاتا ہے اس کا آہستہ پروسس آف بائیک ٹوننگ ابھی مبلیل جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے بائیک میں مبلیل آخر میں ڈالتے ہیں بائیک میں ٹوننگ کے بعد تو الحمدللہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بائیک کی ٹوننگ کا کام تو کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ لیکن میٹر جو سپیڈو میٹر کی کی بل ہوتی ہے وہ خراب ہے تو وہ چینج کریں گے ابھی جی بھائی شام ہو چکی ہے اور ٹوننگ الحمدللہ بائیک کی کمپلیٹ ہو گئی ہے بل میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آئل چینج کروایا ہے سکس فپٹی کا ہوئے اور ڈرام رپٹیں ساتھ میں بیٹر کیبل اور پیچھے والا چپو جو ہوتا ہے وہ علاوہ مزدوری تین سو لیا ہے ٹوٹل اماؤنڈ جو بنی تھی چودہ سو بنی تھی سو رپیا ڈسکاؤنڈ دیا ہے بائی نے تیرہ سو رپیا جو ہے میں نے بائیک کو دیا ہے الحمدللہ اچھا کام کیا گیا ہے بائیک کا اور شاپ بھی ماشاءاللہ اچھی بنی ہوئی ہے ٹوننگ کروانے کے بعد انشاءاللہ بائیک واش کرواتے ہیں بڑی گندی ہو رہی تھی بائیک تو ابھی بائیک انشاءاللہ واش کرواتے ہیں کمپلیٹ سروس کرواتے ہیں اس کی فیصل ڈاؤن کا رات کا ویو ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہے پہلے والے ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین بلو ورڈ کے بلکل ساتھ ہی جو ہے اللہ لکھا ہوئے تو ابھی ماشاءاللہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے ابھی چلتے ہیں واپس گھر کی طرف بائیک کی ٹیوننگ بھی ہوگئی الحمدللہ اللہ لکھا ہوئے فیصل ڈاؤن میں بڑا ہی خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بائیک کی ٹیوننگ بھی کروا دی اور واش بھی کروا دی تھی تو ماشاءاللہ بائیک کی کنڈیشن اب کافی چینج ہو چکی ہے مبلیل وغیرہ بھی چینج ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ کافی صاف ستری بائیک جو ہے وہ نکل آئی ہے الحمدللہ ٹینکیٹا پہ بھائی کے موٹسائیکل کے جو ہیں وہ جانوان نہیں ہے جی عزیز دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو کافی ساری انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ یونیورسٹی ٹاؤن میں رہتے ہیں اور بائیک کی ٹیوننگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ دمہ فاتک والے روڈ پہ جا سکتے ہیں فتح جنگ مین روڈ پہ تو وہاں سے جا کے ٹیوننگ کروا سکتے ہیں اگر آپ دوستو کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گ اپنا بہت سارا خیال مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ